بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیر ویورز آج کا یہ سیشن آپ سب کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ لازمی آپ نے کمپلیٹ دیکھنا ہے سننا ہے کیونکہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی آپ کو لازمی طور پر اس سے فائدہ ہونے والا ہے کیونکہ اس میں تین چار چیزیں ہم نے ڈسکس کرنی ہے سب سے پہلے میں آپ کو ور ویو دے دوں جو ہماری ڈسکشن ہوگی آج کے سیشن میں جابز کے حوالے سے ہے سب سے پہلے تو فیڈل پبلک سرویس کمیشن میں کچھ جابز آئی ہیں وہ بھی آپ سے ڈسکس کرنا ہے فیڈل بورڈ آف ریونیو کی جابز ہیں وہ بھی آپ سے شیئر کرنی ہے آپ اگر الیجیبل نہیں ہیں تو بھی آپ کسی سے شیئر کر سکتے ہیں اس کے علاوہ سی ایس ایس کے حوالے سے امپورٹنٹلی سی ایس ایس دوہ دار پچیس کے حوالے سے فیڈل پبلک سرویس کمیشن نے جو ٹائم ٹیبل ایشو کیا ہے اس پہ آپ لوگ ڈائریکٹلی بھی خود بھی اپلائی کر سکتے ہیں یا پھر آپ کے جانے والوں میں سے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس چیز کا ویٹ کر رہتے ہیں کہ جو ہمارے پاس انفرمیشن آئے گی تو ہم بھی اپلائی کریں گے دائریکٹلی یا انڈائریکٹلی آپ ہر طرح سے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں لیکن ساتھ میں آپ کا بتاتے چلیں سی ایس ایم پی ٹی کی بات ہو سی ایس ایس کمپلیٹ ریٹن پریپیریشن کی حوالے سے بات ہو تو یہ آپ ہمارے ویب سائٹ www.havardacademy.com اس کو ویزٹ کر سکتے ہیں اور ساتھ میں سی ایس ایس کے حوالے سے ایف بی آر کی جابز کے حوالے سے آپ کو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں میں لنک بھی شیئر کر دوں گا اگر لنک شیئر نہیں بھی ہو پاتا تو آپ نے اسی نمبر پر ویٹس ایپ کر کے ہمارے گروپس کو جوائن کر سکتے ہیں جو بھی ٹائملی نوٹفکیشن کا ویٹ ہوگا تو وہ ہم آپ سے شیئر کیا کرتے ہیں جتنے بھی ہمارے گروپس ہیں تو آپ ان گروپس کو بھی جوائن کر لیں سو چلتے ہیں جی جو آج کا ہمارا مین پہلے سب سے پہلے سی ایس 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 دوہزر پچیس کے حوالے سے جو فیڈل پبلک سیروس کمیشن نے نوٹفکیشن ایشو کیا ہے اس پہ ہم بات کر لیتے ہیں اس کے سارے چیزیں ڈسکس کر لیتے ہیں پھر جابز کی طرف ہم جائیں گے اچھا جی اسلامباد یہ ٹویلتھ جولائی دوہزر چوبیس کا نوٹفکیشن ہے اڈمانس پبلک نوٹس کیونکہ ابھی اس پہ آپ نے ایکشن نہیں کرنا بلکہ آپ نے اپنے مائنڈ کو کلیر کرنا ہے کہ آپ سی ایس ایس کے حوالے سے جا رہے ہیں تو تیاری جو آپ کی اس کو انٹنسیفائی کر لیں اپنا سکیجوال وغیرہ ترتیب دینے اس کا ٹائم ٹیبل ہے سب سے پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ سکریننگ ٹیسٹ بھی ہوتا ہے اور اس کو ہم دیتے ہیں نام ایم پیٹی یعنی کہ پریلیمیری ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا سکریننگ ٹیسٹ ہے پبلک نوٹس فار آن لائن اپلیکیشن کا جو آ جائے گا یعنی کہ جو ایف پیسی ایڈ دے گا یہ گیارہ آگست دوہزہ چوبیس کو سنڈے کی ڈیٹ کو یہ نوٹفیکیشن آ جائے گا کہ اپلائی آپ کر سکتے ہیں سی ایس ایم پیٹی کے لیے آپ ریجسٹر ہو سکتے ہیں اور ریسیٹ آف آن لائن اپلیکیشن یعنی کہ یہاں سے بارہ تاریخ سے لے کے گیارہ تاریخ کو نوٹفیکیشن آئے گا اخبار میں اور بارہ تاریخ سے لے کے چھبیس اگست دوہزہ چوبیس تک آپ کی آن لائن ریجسٹریشن ہوگی اور اس کے بعد جو ٹیسٹ آپ کا کنڈاکٹ ہوگا یہ آپ کو تقریباً مل جاتے ہیں دو مہینے تو ابھی کا ایک مہینہ اگر آپ ساتھ میں ملا لیتے ہیں کیونکہ ٹولتھ جولائی آج ہے اور جب ٹولتھ اگست آئے گا تو آپ کی ریجسٹریشن اوپن ہو جائے گی تو ایک مہینہ یہ دو مہینے اور تین مہینے کا آپ کا جو ہے وہ آپ کو مل جاتا ہے ڈیوریشن پریپیریشن کے حوالے سے تھری منت کا تو کافی ٹائم ہے پریپیریشن کے حوالے سے آپ کے پاس تو ریٹن اگزام کے حوالے سے جو ریگولر سی ایس ایس کمپیٹیٹیو اگزام دوہزہ پچیس ہوگا پبلک نوٹس فار آن لائن اپلیکیشن جو پغاس ہونے والے ایم پی ٹی میں ایسپیرنٹس ہیں وہ فرسٹ دسمبر دوہزہ چوبیس کو سنڈے کو اس کی لسٹ وغیرہ پبلش ہو جائے گی اور ٹائم لیمٹس ٹو اپلائی فار آن لائن اپلیکیشن جنہوں نے ریٹن ٹیس میں اپیر ہونا ہے پاس ہونے والے جو ایم پی ٹی میں پاس ہو جائیں گے وہ سیکنڈ دسمبر سے لے کے سکسٹین دسمبر تک آپ نے فارم وغیرہ فیلز کر سکتے ہیں آن لائن اور لاسٹ ڈیٹ فار ریسیٹ آف ہارڈ کافی جو آپ نے آن لائن اپلائی کرنا ہوگا سی ایس ایس ریٹن کے لیے اس کی ہارڈ کافی بھی بھیج نہیں ہوگی اور دس دن کا مزید آپ کو ٹائم مل جاتا ہے ہارڈ کافی کے لیے چھبیس دسمبر دوہ دار چوبیس تک ایف پی ایس ای میں یہ آپ کا پہنچ جانا چاہیے ہارڈ کافی کا جو اپلیکیشن کی ہے کنڈکٹ آف ریٹن ٹیسٹ جو ہے یہ پندرہ فائبریری دوہ دار پچیس یعنی کہ فیروری میں ہوگا اور یہ سچ اڈے سے آپ کے ایکزام سی ایس ایس کے شروع جائیں گے سو یہ آپ کا ایم پی ٹی کے حوالے سے اور ساتھ میں ریٹن کے حوالے سے یہ کمپلیٹ آپ نے اپنے پاس اس کا سکرین شارٹ لے لیں یا جیسے بھی ہے یہ تصویر آپ کو بہت کام آئے گی جب بھی آپ کے مائنڈ میں کوئی کنفیزن ہوتی اور آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ سی ایس ایس کا جو دوہ در پچیس میں اپیئر ہونا چاہتے ہیں ان کا جرنی ابھی سے سٹارٹ ہو جاتا ہے کچھ ایسپیرنس کو اپنی ایج کے حوالے سے کوسچن ہوتا ہے تو آپ ہماری ویب سائٹ پہ وزیٹ کریں وہاں پہ ہم نے ایج کیاکولیٹر ڈالا ہوا ہے جو آپ کی ڈیٹ آف برث ہے اور دسمبر کی لاسٹ ڈیٹ جو دوہزار چوبیس کی ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کہیں تیس سال سے اوپر تو نہیں ہیں جو اگر تیس سال سے اوپر ہیں تو پھر آپ اپلائی نہیں کر سکتے ہیں اگر دو سال کی ریلیکسیشن آپ کو سروس کی وجہ سے ملتی ہے تو بتیس سال آپ کی ایج limit ہو جاتی ہے اگر آپ کی پھر بھی کوئی کی ہو رہی ہو تو آپ ہمیں کانتاکٹ کر سکتے ہیں ہم آگے چلتے ہیں the schedule as above is circulated for advanced information for general public however the same is subject to change as per the direction of the commission therefore intending candidates are advised to frequently keep visiting fpsc website so آپ نے website کو visit کرتے رہنا ہے اور css 225 کے mpt کے لیے harvard academy جو ہے وہ آج سے ہی اپنا first batch start کر دے گی تو اگر آپ willing ہے اس میں apply کرنے کے لیے css کے حوالے سے تو join بھی کر سکتے ہیں اچھا جی ساتھ ہی fpsc نے کچھ اپنی internal یعنی کہ federal public service commission کی اپنی jobs ہیں جو fpsc کے اندر staff وغیرہ چاہیے ہوتا ہے اس کے حوالے سے یہ notification ہے position vacants کا applications are invited to fill the following temporary likely to continue vacancies in the federal public service commission سب سے پہلے serial number پہ ہے assistant 5 اس کی vacancies ہیں graduate required six week یٹی course ہوگا لیکن وہ آپ جب recruit ہو جائیں گے تو اس کے بعد بھی آپ اس میں appear ہو سکتے ہیں تو age limit ہے 18 سے 33 تک merit پہ ایک seat ہے پنجاب کی تین ہے اور kpk کی single post ہے اس کی بھی آپ ہمارا general preparation course جو ہے اس کو join کہ سکتے ہیں اس کی تیاری آپ کے ہو جاتی ہے جتنے بھی آپ کی data entry اور udc ldc کی jobs ہوتی ہیں ان کا وہ complete syllabus cover ہو جاتا ہے so سٹینو ٹاپس بی پی ایس 12 ہے اور اس کی انٹر میڈیٹ اور باقی جو منیموم سپیڈ 80 بائی 40 ورز پر منٹ ان شارٹ ہند ٹائپنگ رسپیکٹیو لی موسٹ بی کمپیوٹر لیٹیٹ اور یہ باقی جتنے ویکنسیز ہیں ان کی ڈسٹریبیوشن ہے جو بار ویکنسیز ہیں اچھا جی یہ بی پی ایس 14 ہے ویکنسیز فائیو اور اس میں آپ اس کی جو ریکوئرمنٹ ہے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں 18 سے 30 سال تک باقی سٹیٹوں کی ڈسٹریبیوشن ہے میں زیادہ ٹائم نہیں لیتا کیونکہ ایف بی آر کی کافی زیادہ جابز ہیں ان کو پہ ہم نے فوکس کرنا اپر ڈیوی ان کلرک بی پی ایس تھرٹین فور ویکنسیز 18 سے 30 سال تک اور ڈسٹریبیوشن ہے لور ڈیوی ان کلرک ہے لڈی سی جس کو کہتے ہیں بی پی ایس 11 کی 3 پوسٹ ہیں اور 18 سے 30 سال تک کی اور یہاں پہ ان کی سیٹوں کی ڈسٹریبیوشن ہے ڈرائیور سنگل پوسٹ ہے نائب کاسی سکس پوسٹ ہے فراش سنگل پوسٹ ہے یہ ان کی آگے چل کے ڈسٹریبیوشن دیں اچھا جی یہاں پہ ہے ایمپورٹن نوٹیس ہے وغیرہ اس کی جو آن لائن اپ اولائی کرنے کا ٹی آر وغیرہ فیس آپ نے کیسے جمع کرنی ہے یہ آپ خود دیکھ لیں گے اس پہ میں مزید ٹائم سپنڈ نہیں کر رہا اور جو لیٹس ڈیٹا ہے بائی چھبیس جولائی دوہزار چوبیس تو یہ لاس ڈیٹا آئی تھے کس کی آگے چلتے ہیں اب آجاتے ہم ایف پی سی کی ویب سائٹ پہ اور یہاں پہ آجاتے ہیں فر اپلائی کانٹیکٹ اچھا چلیں یہ تو آگے انفرمیشن کو چسرہ سے بگی اب آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں situation vacant ہیں fbr ہیں فدل بورد of revenue کسٹم دیپارٹمنٹ میں application that invited from پاکستانی nationals having a domicile of the relevant province region division district against following number of vacances as detailed below in the various field formations پاکستان کسٹم دیپارٹمنٹ تو اس کا بھی ہم پہ apply کریں تو آپ single post کا ہی کورس کافی ہے preparation کے حوالے سے یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں chief collector custom north islam bad کی ہیں یہ سپائی bps 5 ہے اور driver bps 4 ہے اور number of 3 ہے merit 2 ہے اور merit 3 ہے so distribution of quota ہے یہ آپ اتنی دیکھیں گے اس customer اسلام bad کی ہیں udc سپائی ڈرائی ور lady searcher اور naib قاسد تو post ہیں 40 ہیں 5 ہیں 1 تو یہ آگے ان کی distribution ہے distribution کا quota بغیرہ ساری آپ ان کی ڈیٹیل ہے کسی کو specific question ہو تو وہ بھی پوچھ سکتا ہے اچھا یہاں پہ آجاتا ہے international airport islam bad کے لیے بھی جو vacancies ہیں وہ bps یہاں پہ mentioned ہے assistance tainotapes udc ldc سپائی driver dispatch rider lady searcher sanitary worker یہ number of vacancies 1 1 13 3 4 16 6 1 1 اور 2 یہ اس طرح سے اور ان کی distribution اوپر merit پہ جو آپ کے ہوں گے اس کے علاوہ یہاں پہ آپ ان کی فردر distribution ساری دیکھ سکتے ہیں local basis پہ جتنی یہ post ہیں یہ سپائی وغیرہ یہ جتنی ہیں یہ local basis پہ ہوں گے باقی merit کی distribution ہے اچھا جی اس کے بعد collector گل گل بلتستان کی ہیں سپائی کی ہیں driver کی ہیں اور اسی طرح سے کوہارٹ کی ہیں یہ vacancies آپ ان کی دیکھ سکتے ہیں یہ پہ ہیں پیشاور کی vacancies ہیں اور 22 ہے ساتھ 2 اس طرح سے کر ہیں distribution ان کی اور یہاں پہ دیرہ اسماعیل خان کی ہیں vacancies 2 1 4 99 7 8 3 1 سو بہت زیادہ jobs ہیں یہ جی اس کے بعد آجاتا ہے lahore کی lahore east کی data entry operator udc وغیرہ ون ون اور 22 2 ہیں یہ vacancies اس کے بعد یہاں پہ lahore west ہے یہ ہم نے page کر لیا یہ lahore west کی ہیں 1 2 50 سپائی سپائی کی بہت زیادہ جگہ پہ نا تو اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ فیصلہ آب کی ہیں 3 5 51 اور 6 اس کے بعد سیال کوٹ کی 3 19 1 اس کے علاوہ یہ enforcement ہے custom کی lahore کی 33 سپائی ہیں 1 1 مالی اور sanitary worker ہیں اس کے علاوہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں lahore airport international airport lahore کی ہیں 14 یہاں پہ آجاتا DEO 1 ہے اور سپائی کی 63 vacances ہیں یہاں پہ آگے چلیں تو یہاں پہ سپائی کی 5 1 اور یہ further distribution یہ تھا ملتان کی اور یہاں پہ سرگوتہ کی ہیں ان کی distribution دیکھ سکتے 1 2 4 4 یہ اس طرح سے آپ کی distribution ہے آگے چلیں تو کوئٹا کی ہیں 1 2 4 3 اس طرح سے ہیں کوئٹا 1 2 challenge آگے چلتے ہیں یہاں پہ آجاتا ہے گوادر گوادر کی 1 2 اس طرح سے یہ ساری distribution 48 سپائی کی ہیں اس کے بعد x پورٹ کی کراچی کی ہیں پانچ سات ایک اس کے علاوہ کراچی کی ہے پی ایم کیو بی کیو کراچی اور یہ 1618 اس کے علاوہ airport کراچی ہے اس کی ہیں جناب 5 اور 4 اس کے بعد ہے کراچی 13 191 14 13 10 2 تو یہ آ جاتی ہیں جی اس کے بعد فردر یو ڈی سی ہیں یہ کراچی کی ہیں 3 اس کے علاوہ ہیدر آباد کی ہیں ہیدر آباد کے آپ دیکھ سکتے ہیں 1 1 اور 37 4 1 1 اسی طرح سے جی آگے west کراچی کی ہیں 12 1 176 4 1 اچھا جی اس کے بعد آجاتا ہے east کراچی کی ہیں 5 اور 1 آگے چلتے ہیں تو جو sap کراچی 12 7 3 2 اس کے علاوہ pmq کراچی 22 اور 2 اس کے علاوہ کسٹم اسلامباد ہے intelligence and investigation کسٹم اسلامباد 3 24 1 2 اور اسی طرح سے آگے چلیں تو lahore کی ہیں 1 5 اور 1 اس کے بعد ہے جی کسٹم investigation کسٹم پشاور 13 2 اس کے علاوہ ہیں جی investigation کسٹم کوٹا 6 اور 1 کسٹم ملطان 1 اور اس کے علاوہ ریول پنڈی 2 2 اس کے علاوہ کسٹم گوادر 13 1 1 اور اس کے علاوہ ہیدراباد کی ہیں 6 1 اور اس کے علاوہ ہیں یہ کراچی کی 11 2 1 یہ دیکھ سکت custom valuation کی ہیں یہ depart آگے چلیں تو direct rate of custom valuation lahore اس کی 1 1 اور audit north یہ پہ post clearance audit اس لہم باد کی 1 اور 1 U DC LDC LDC اور ڈرائیور ہیں اور اس کے علاوہ audit central lahore 1 1 3 2 1 2 اس کے علاوہ custom اسلام آباد 1 4 3 2 یہاں پہ آجاتا ہے custom کرچی 1 اور 1 میں زیادہ اس کی ڈیٹیل میں نہیں اس لئے جا رہا کیونکہ add کافی زیادہ لمبا جوڑا ہے یہاں پہ آجاتا ہے transit trade کرچی اور 1 24 اس کے بعد ہے trade head quarter کرچی 27 سپائی ہیں اس کے علاوہ آجاتا گی trade transit trade کرچی 214 پشاور transit trade کی 1 اور اس کے علاوہ transit trade lahore 1 1 اس کے علاوہ جی کرچی کی ہیں سنگل ہے آگے چلتے ہیں کرچی کی ہیں اور یہاں پہ central lahore کی ہیں آگے چلیں تو نارس اسلام باد کی ہیں jobs اور یہ custom اسلام باد and یٹ فیلڈ فارمیشن کی اور اس کے بعد customs adjudication 1 کرچی کی ہیں یہ سنگل پوسٹ ہے اس کے بعد فردر چلیں تو یہ فیصلہ باد کی ہیں adjudication 1 اور اس کے لئے adjudication اسلام باد 1 1 آگیا جائیں تو appeals کرچی 1 1 2 appeals lahore کی ہیں 1 1 appeals اسلام باد کی ہیں 1 اس کے بعد آجی رسک منجمنٹ اسلام باد 2 1 2 اچھا جی اس کے بعد آجتا ہے رسک منجمنٹ کرچی 1 1 2 4 1 3 1 اس کے بعد آجی پاکستان کسٹم اکیڈمی پاکستان کراچی 2 1 1 5 1 1 3 اس کے الاغ لاہور ہے 1 اور کسٹم اکیڈمی آف پاکستان اسلام باد یہ بھی کسٹم اکیڈمی کی ہیں اکیڈمی کی 1 1 2 1 1 یہاں پا آجاتا ہے جی آہ کسٹم اپریزمنٹ تفتان 1 1 اور مزید آگے چلیں تے جی اسی کی تفتان کی ہی 5 3 6 6 1 سو یہاں پا جی نمبر آجاتا ہے جی انفورسمنٹ خوزار کی 3 4 4 94 6 1 8 یہاں پا آجاتا ہے required qualification experience age limit for advertised post جس کے لئے qualification ہے assistant کے لئے ہے graduate 6 weeks diploma stanotypist کے لئے intermediate اور sharp and typing وغیر آپ کی ہونی چاہیے اس کے لئے data interpreter سیکنڈ کلاس وغیر سی bachelor ڈگری with computer science physics mathematics اور statistics 10,000 کی impression ہونی چاہیے per hour data entry speed uc کے لئے intermediate 3 weeks diploma library assistant کے لئے graduate library کا ہونا ضروری ہے اور اس کے لئے یہ مختلف ساری آپ کی سپائی کے لئے matric ہے اور اس کی یہ requirement آپ دیکھ سبتے ہیں جی minimum 18 سال ہونی چاہیے 5 سال کے relaxation کے سال 25 پلس 5 30 ہو جاتی ہے relaxation maximum جو آپ کو available ہے driver ہے dispatch rider ہے lady researcher ہے ان سب کی یہ requirement لکھ ہیں qualification کے حساب پہ تاری آپ guideline بھی دی گئی ہے اس حوالے سے مزید ہم اگلے session میں بات کریں کہ apply کیسے کرنا ہے اگر کچھ آپ کو اس کے بارے میں پوچھنا ہو سکتے کسی بھی ٹائم سن سکتے ہیں ایک دو دن missing ہو جاتی کوئی شو نہیں ہے complete course comprehensive ہم نے record کر کے website پہ upload کرتے رہتے ہیں جتنے allocation unique ہوتی ہے جو خود کو اپنے آپ کو update کرتے ہیں تھوڑی سی guideline سے چیزوں کو اپنے آپ کو update کرتے ہیں اور خود سے اپنی پہچان بناتے ہیں سو جی آگے بھی چلتے رہیں گے چیزیں گروپ سا اپنا لازمی چوائن کر لیں انشاءاللہ discussion کو فردر لے کے چلیں ہوں گے اور discussion میں ملتے ہیں اللہ حافظ